ٹمپلینڈ درج ضرور ہو رہے ہیں لیکن ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے ایف آئی آر درج کروانا اب یہ سیکلر حکومت کا ذمہ ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بہت سیکلر ہیں اور وہ مسلم قائدین کا ذمہ ہے جو یہاں پر حکومت پر خابض ہے اب آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایف آئی آر بھی درج کروائیں حکومت کی دانب سے ایک خانون بھی پاس کروائیں کہ تمام تر جو بھی مذہبی پیشواں ہیں کوئی بھی مطلق کے پیشواں ہوں ان کے خلاف میں کسی قسم کی نازبہ الفاظ اٹھانے پر اس کے خلاف میں سب خانون بنایا جائے ایک ایسی عظمت والا جلوس منظر عام پر دیکھا جو آنے والے سولہ تاریخ کو عیدہ ملاد النبی کے وقت میں جو جلوس نکلتا ہے اس کے اوپر ہزار گناب افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوئی اور پندرہ دن گزر گئے اور پندرہ دن گزرنے کے بعد بھی کرناٹک میں اس کے تعلق سے کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے کمپلینڈ ضرور دیے جا رہے ہیں کمپلینڈ درج ضرور ہو رہے ہیں لیکن ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے ایف آئی آر درج کروانا اب یہ سیکلر حکومت کا ذمہ ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بہت سیکلر ہیں اور وہ مسلم قائدین کا ذمہ ہے جو یہاں پر حکومت پر خابض ہے وہ ذمہ داری لیں اپنے اگر وہ ذمہ داری نہیں نبا پاتے ہیں تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں میں سیرت کمیٹی کی جانب سے جو گزشتہ چالیس سال سے زیادہ جلوس نکالا جاتا ہے وہ اس کا بنیادی مقصد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے والد محترم محمود احمد صاحب خمرال اسلام صاحب کے ساتھ مل کر مولانا غوث خاموشی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اتحاد کو برخرار رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتحاد کو باقی اور جاری رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذمہ اگر تم لوگ اٹھا لیتے ہو تو پھر اس کے بعد میں تمہیں نہ تو کوئی اقتدار سے روک سکتا ہے نہ ہی کوئی تم لوگوں کو کمزور کر سکتا ہے اس کی اسی کا نتیجہ ہے کہ پورے گلبرگاہ میں آج ہمارے اتحاد کی توتی بولی جاتی ہے اور پورے ہندوستان بھر میں یہاں سے احتجاد جب بھی درج ہوتا ہے تو پورے ہندوستان میں ایک نظیر بن جاتی ہے یعنی کہ ایک پریسیڈنس بن جاتا ہے آج وہ پریسیڈنس ختم ہونے کی کگار پہ ہے چونکہ ہم جس مقصد کے تحت سیرت کمیٹی کا خیام کیے تھے وہ مقصد ہمارے آنکھوں سے اب اوجل ہو گیا ہے ہمارا مقصد بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ایک عظیم و شان جلوس میں جہاں پر سووں کی تعداد میں جھانکیاں نکالی جائیں اور اس میں ہم شرکت کریں یہ سیرت کے تعلق سے بنائی گئی کمیٹی کا مقصد نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی رہا ہے میں ان تمام جو موجودہ سیرت کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان سے وزارش کروں گا کہ آپ لوگ اب ذمہ لیں ہم لوگوں نے ایک کام کر دیا ہے ہم لوگوں نے ایک خدم آگے بڑھایا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر کمپلین درج کروائی ہے اب آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایف آئی آر بھی درج کروائیں حکومت کی جانب سے ایک خانون بھی پاس کروائیں کہ تمام تر جو بھی مذہبی پیشواں ہیں چاہے وہ رام جی ہوں چاہے وہ گوتم بودھ ہوں چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں چاہے وہ محاویر جین ہوں چاہے وہ کوئی بھی مصلق کے پیشواں ہوں ان کے خلاف میں کسی قسم کی نازبہ آواز اٹھانے پر اس کے خلاف میں سکھ خانون بنایا جائے اس کے لئے حکومت خانون پیش کرے خانون بنائے یہی ہماری آپ سے گزارش ہے اور یہ ساری چیزوں کو بالا اعتاق رکھ دیں کوئی پارٹی نہیں کوئی جماعت نہیں جب معاملہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم صرف مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں بس یہ بات یاد رکھیں بس اسی کے ساتھ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ایف آئی آر درد ضرور ہوگی بہت بہت شکریہ